آپ سن رہے ہیں ایک محفل جذباتوں کی کاروان خیالوں کا کاروانی غزل تلت عزیز کے ساتھ صرف 92.7 بگ ایف ایم پر خوش آمدید ویلکم بیک ٹو کاروانی غزل سواگت ہے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں ہوں تلت عزیز آن 92.7 بگ ایف ایم کاروان کا یہ نیا اپیسوڈ لے کر آج کے اپیسوڈ میں ہم کچھ اور بھی آپ کو نئے نئے غزلیات گانے سنائیں گے اب میری پسند کی کچھ ایسی چیزیں پیش کروں گا جو شاید آپ نے نہیں سنی ہو آج میں آپ سے ایک ایسے میوزک کمپوزر کی بات کرنے والا ہوں جو میرے پرسنل فیورٹ ہیں کچھ دنوں پہلے ان کی برد انیویسٹری تھی آپ کا ایک بات پتا ہوں کہ مدن مہون صاحب بمبئی آئے تھے ایکٹر بننے کے لیے اگر آپ نہیں جانتے تو جان لیجئے ایکٹر بننے آئے تھے لیکن اتفاق دیکھیں تقدیر نے ان کو میوزک ڈریکٹر بنا دیا تقدیر کا کیا کہیے بشیر بدر صاحب کا ایک شیر یاد آتا ہے مجھے کہ برسات میں دیوار و در کی ساری تحریریں مٹیں تحریریں مطلب رائٹنگ جو دیواروں پہ لکھی ہوتی نا لکھاوٹ تو کہتے ہیں کہ برسات میں دیوار و در کی ساری تحریریں مٹیں دھویا بہت مٹتا نہیں تقدیر کا لکھا ہوا اور ویسے ہی مدن مہون صاحب کی تقدیر لکھوی تھی کہ وہ بہت ہی آلہ درجے کے میوزک کمپوزر اور ڈریکٹر بنے ان کے جو کمپوز کیے ہوئے گانے آج تک اور زندگی جب تک رہے گی جب تک ہندوستانی فلمی میوزک کے اتحاس رہی وہ زندہ رہیں گے ان کے لیے میں ایک شیر ترہنوں میں پڑھ دیتا ہوں مطلب ان کی یاد میں ذرا گوھر فرمائیے اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے ہم مدن مہن صاحب کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اسی موٹ کو لے کر میں آپ کو ان کا ایک بہت کمال کمپوس کی آوہ گانا سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وہ بھولی داستا لو پھر یاد آ گئی نظر کے سامنے کھٹا سی چھا گئی وہ بھولی داستا لو پھر یاد آ گئی لو پھر یاد آ گئی تو آپ کو یاد دلا دوں یہ شروعات ہوئی ہے کاروان غزل پروگرام کی جس کا محضبان مہت اللہ تعزیز ہوں آپ کے قدمت میں اور یہ 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ موسم سوہانہ ہوگا شام کچھ پلیزنٹ ہو گئی ہوگی آپ کی میری تو واقعی پلیزنٹ ہو گئی ہے اب بات کرتے ہیں عشق کی ابھی آپ نے مدن مہن صاحب کی کمپوسیشن سنی اور آشکانہ جو موڈ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے پھر سے عشق بھی کیا چیز ہے کیا شائع ہے بتائیے بڑا مرحلے کا کام ہے بخول جگر مرادہ بادی کے جگر صاحب بہت مشہور شاہر گزرے ہیں اور کافی ان کا درجہ اونچا ہے مرادہ باد کے تھے انہوں نے کہا کہ یہ عشق نہیں آسان اتنا تو سمجھ لیجئے یہ عشق نہیں آسان اتنا تو سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے اور پھر آنند بخشی صاحب دوسرے طریقے سے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے مجھے تم سے محبت ہے نہ جانے یہ کہا کس نے کہا کس سے وہ عشق کون تھا آخر چلی رسم وفا جس سے کیا تھا پار پہلی بار کس پاگل نے یہ دریا کہ جس میں آگ بہ دی ہے کہ جس میں موت رہ دی ہے نہ جانے یہ کسک اٹھی کس شخص کے دل میں کہ پھر ہونے لگے یہی چرچے ہر ایک محفل میں مجھے تم سے محبت ہے کیا بات ہے تو محبت کی بات آگے وڑھاتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں فلم نونحال کا نغمہ رفی صاحب کی آواز میں مدن محن صاحب کی موسیقی بہت ہی خوبصورت نغمہ ہے اس کے کچھ بول ایسے ہیں آپ سب جب پہا جانتے ہیں تمہاری ظلف کی سائے میں شام کرلوں گا سفر یا عمر کا پل میں تمام پل میں تمام کرلوں گا اور پل پر ایک اور ایک شعر یاد آتا ہے میں وہ پڑھ کر وہ گانا سناتا ہوں کہ شعر یہ ہے کہ وہ ایک پل جو تیری قربت میں گزر گیا وہ ایک پل مومنٹ وہ ایک پل جو تیری قربت میں گزر گیا اس پل میں گزرتا ہے ہر دن میرا اور ایک فیوریٹ گانا میرا جو مدن محن صاحب کا کمبوز کیا وہ میرا فیوریٹ ہے پرسنل فیوریٹ لدہ جی کی آواز میں لگ جا گلے کے پھر یہ ہسی رات ہو نہ ہو لیکن یہ رات ہماری ہوتی رہیں گی کون سی راتیں کاروانِ غزل کی راتیں کاروانِ غزل کی شامیں تو یہی دعا کرتے ہوئے یہ رات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں لگ جا گلے آپ سے گلے لگ کر آپ سے آپ سے گلے مل کر آپ سے جڑ کر کاروانِ غزل میں جڑ کر آپ اور میں ہم سنتے ہیں لتا جی کو مدن محن صاحب کی موسیقی لگ جا گلے اور میں کچھ خاص اب کہنے والا ہوں ذرا غور سے سنی گا پلیز کر رہا تھا غمِ جہاں کا حساب کر رہا تھا غمِ جہاں کا حساب آج تم بے حساب یاد آئے غمِ جہاں سے غمِ دوران کا یہ سفر غزل میں بہت اہم ہے چاند اب محبوب کا چہرہ نہیں تھا بلکہ شاعر اس میں نئی امیجز دیکھ رہا تھا غور فرمایے گا میں کیا کہہ رہا ہوں غمِ دوران مطلب آج کے دنیاوی غم نوٹ عشقِ غم غم جو کہتے ہیں بز میں خیال میں تیرے خسن کی شمہ جل گئی درد کا چاند بجھ گیا حجر کی رات ڈھل گئی جب تجھے یاد کر لیا صبح محک محک اٹھی جب تیرا غم جگہ دیا رات مچل مچل گئی ان کا صوفیانہ خیال اور پرمپرا کا گہرہ اثر فیض احمد فیض جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ شاعر بہت مشہور شاعر ہیں اور ساتھی دنیا جانتی ہے تو فیض احمد فیض کو پوری پروگریسیو رائٹرز برادری یعنی کہ ایک پروگریسیو رائٹرز کی برادری تھی جس میں بہت سارے بڑے شاعر موجود تھے ان کے بارے میں میں پھر بتاؤں گا آپ کو تو پروگریسیو رائٹرز برادری کے شاعروں میں الگ کھڑا رکھا تھا یہ تارچ بیرر تھے تو یہ شعر سنیے گا قفص اداس ہے یارو سوا سے کچھ تو کہو اب یہاں قفص کا مطلب ہے قید جیل لیکن وہ جیل نہیں جو ہم سمجھتے ہیں جیل یہ عاشق کی جیل ہے جہاں وہ پھس چکا ہے عشق میں جو پھس چکا ہے وہ قید سمجھ رہا ہے کہہ رہا ہے اور یہ فیض کا ہے کلام کہ قفص اداس ہے یارو سوا سے کچھ تو کہو سوا صبح کی جو صبح کی جو ہوا ہوتی نا تھنڈی تھنڈی بریز سوا سے کچھ تو کہو آج ذکر یار اپنے معشوق کا ذکر چلے یہ کہہ رہے ہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جچا ہی نہیں مطلب پہچانا نہیں مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں کوئے یار سے نکلے تو سوے دار چلے مطلب عاشق کے گھر سے نکلے تو سیدھا سولی پر چڑھ گئے سوے دار گلوں میں رنگ بھرے بادنو باہر چلے مہدی حسن صاحب نگائی ہے یہ خزل کافی مشہور ہوئی ہے بہت مشہور ہے کلاسک ہے فیض عمد فین صاحب کا کلام وہ لوگ بڑے خوش خسمت تھے جو عشق و کام سمجھتے تھے کتنی اچھی بات کچھ کام کیا کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام الاشتا رہا آخر تنگ آ کر ہم نے دونوں کو ادھورہ چھوڑ دی سنیے گا کچھ ہے اس میں مقصد کہنے بیسویں صدی میں شاعری نے کروٹ لی اور سماج دباؤ میں آ کر ایک نئی دھارہ پھوٹ پڑی میں آپ بتا رہا ہوں ایک چھوڑے سا اتحاس ہے اردو پویٹری اور ہسٹری کا پروگریسیو رائٹرز اور شاعروں نے سماج میں ایک بدلہ ہو لانے کے لیے مہم لے کر چلنے لگی مہم مطلب ایک ایک revolution سمجھئے ایک front اس میں سجاد زہیر علی سردہ جعفری کی رہنمائی میں یہ قافلہ اپنے ساتھ کیفی آزمی مجاز مقدوم مہیدین جانے سار ارختر جیسے شاعروں کو ساتھ لے چلا اس قافلے کے علم بردار اردو میں لفظ ہے علم بردار مطلب torch bearer علم جو ہوتا نا ایک فلائگ لے کر آگے چلتے ہیں اس میں جو علم بردار تھے وہ تھے فیض احمد فیض اب میں فیض صاحب کی ایک بہت مشہور نظم کلاسک ہو چکی جو نور جہاں صاحبہ نے گایا 1965 میں مجھے یاد مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ عشق اور دنیا داری بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ میں نے سمجھا تھا تُو ہے تو درخشان ہے درخشان مطلب روشن تھی تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے اگر تُو میرے ساتھ ہے تو ساری یونیورس کا غم مجھے کچھ نہیں کر سکتا تیرہ سورت سے آلم میں بہاروں کو سبھا تیرا چہرہ بہاروں کو پرمنٹ کر دے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تُو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے یا تقدیر بھی اپنا سر جھکا دے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے ایسا تو نہیں تھا لیکن میں نے ایسے ہی چاہا تھا کہ تو مگر کیا کیجئے کیا بات ہے اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا راحت اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ تو یہ ہے تلد عزیز کاروان غزل 92.7 بگو ایف 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 پر آپ سن رہے مجھے اب میں جدائی کیوں ہے اب تو ہر وقت یہی بات ستاتی ہے یہ بات ہمیں ستاتی ہے لیکن اس بات پر ہم خوش ہوتے ہیں کہ یہ بات ستائے گی صرف ایک ہفتہ کیونکہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات جو میں نے کمپوز کی اور میں نے گائی ہیں نسرت بدر صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے یہ بہت اچھے ہونار مشاعر ہیں یہ آلبم میں نے جو ریکارڈ کی تھی خوش نوما نام تھا اب میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ ان کی لکھی غزلے میں پڑھ سنا دیتا ہوں کہ کتنا اچھا مطلع ہے کہ آنکھیں کھل جاتی ہیں اور تیرا اثر جاتا ہے خواب تو خواب ہے ہر صبح بکھر جاتا ہے اور اس میں ایک بہت اچھا شیر میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ غزل سنیے کہ میری آنکھوں سے نکل کر میرا ہر ایک آنسو کیونکہ غزل میں شیر میں خیال انداز بیان جو ہوتا جیسے کہ غالب نے کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیان اور مطلب کہنے کا طریقہ کچھ الگ ہوتا ہے جو دل کو چھو جاتا ہے اور بات بھی نہیں پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ تاثرات تو وہی ہیں جیسے کہ میری آنکھوں سے نکل کر میرا ہر ایک آنسو تیری پلکوں پہ جو گرتا ہے سمر جاتا ہے اور آپ سن رہے ہیں تلت عزیز کو 92.7 بک ایف ایم پر کاروان غزل پروگرام میں